اسرائیل کا ظلم پھر سے دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اب مسجد الکسا کے اندر کچھ فلسطینی مسلمان نماز عدا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پر اسرائیل کے لوگوں نے ان پر گولیوں سے حملہ کر دیا ان پر گولیوں کی بوچار کر دی اور دعوی یہ کیا جا رہا ہے کہ مسجد الکسا کے اندر آگ بھی لگا دی اور جو بچے کچھ فلسطینی مسلمان تھے ان کو بندوق کی نوپ پر ان کا اپہارن کیا اور ان کو ٹرکوں کے اندر بھر کر لے گئے اس طرح کا دعوی ایک ٹوٹر یوزر کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ مسجد الکسا کے اندر چند فلسطینی مسلمان نماز عدا کرنے کے لیے گئے تھے تب اسرائیل کے لوگوں نے ان پر گولیوں کی بوچار کی ان پر گولیوں سے حملہ کیا اور مسجد الکسا کے اندر آگ لگانے کی بھی کوشش کی اس طرح کا دعوی ایک ٹوٹر یوزر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پراصل ٹوٹر یوزر کہہ رہے ہیں آتنکی سنگٹر اسرائیل نے مسجد الکسا میں نماز کے دوران گولیاں چلائیں اور مسجد میں آگ لگا دی اور مسجد میں جتنے بھی نمازی تھے سبی کو بندوق کی نوک پر اپہارن کر دیا ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہے ویڈیو کے اندر صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ہی تاورتوڑ طریقے سے وہاں پر فائرنگ کی جاری ہے اس ویڈیو کے ہم آپ کے سنگ شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ یوٹیوب کی ایک فالیسی ہے جس کی وجہ سے پوری ہی ویڈیو کو اہڈا دیا جائے گا لیکن چند فلسطینی مسلمان نماز ادا کرنے گئے تھے تو اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور بچی کچھ لوگوں کو بندوق کی نوک پر اپنا اپہارن کر کے ان کو اپنے ساتھ لے گئے اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن دوستو ایک اور تصویر ایک اور خبر جو کہ اسرائیل کی میڈیا کی طرف سے سرکولیٹ کی جاری ہے اسرائیل کی میڈیا کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ کے اندر سے کچھ فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل کی آئی ڈی ایف سینہ نے جو ہے اپنے حراست میں لیا ہے ان کو نروسر کر کے وہاں سے اپنے سنگ ٹرکوں کے اندر بھر کے لے گئے ہیں وہاں پر نگن حالت میں نگن وستہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جائے گیا ہے اسرائیل کی تصویر اسرائیل کی خبر جو ہے اسرائیل میڈیا کی طرف سے بھیٹی گئی ہے اسرائیل کا ظلم دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے تصویریں اس طرح کی بھیانک سامنے نکل کیا رہی ہیں اس کے لین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ خبر شیئر کی گئی ہے دعویٰ یہاں پر صاف طور پر کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے جو ہے ایک فوٹو سرکولیٹ کی گئی ہے میڈیا کی طرف سے دعویٰ میڈیا کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ اسرائیل کی میلٹری نے جو ہے فلسطینی مسلمانوں کو اپنے حراست میں لیا ہے ان کی کڈنیپک کی ہے اور ان کو ننگا کر کے ان کے کپڑے اتار کر اس طرح سے یہاں پر گردن کو جھکا کر بیٹنے کو کھا ہے اس طرح کیا جو ہے اسرائیل کی میڈیا جو ہے غزہ کے اندر کاروائی کر رہے ہیں تصویریں سامنے نکل کیا رہے ہیں لیکن اسی کے بیچ جو اسرائیل کی میڈیا نے جتنے بھی لوگوں کو اپنے کڈنیپک کی ہے جتنے لوگوں کا اپہارن کیا ہے اس میں سے ایک جانی معنی حسی سامنے نکر کر رہے ہیں دراصل آپ لوگ جو اسکرین پر فوٹو دیکھ رہے ہیں ان کا نام زیا الاخلو تھے جو کہ ایک نیوز پیپر کے ہیڈ ان کو بھی اسرائیل اپنا کڈنیپک کیا ہوا ہے ان کا اپہارن کیا ہوا ہے انہوں نے اسرائیل کے خلاف بہت ساری میڈیا کوریج کی تھی بہت ساری نیوز ریپورٹنگ جو ہے شوشل میڈیا پر ہم اور آپ جیسے لوگوں تک پہنچائی تھی ان کو بھی اسرائیل کی آئیڈی ایف نے ان کا بھی کڈنیپ کر دیا ہے اور ان کا بھی اپہارن کر دیا ہے دراصل آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں زیا الاخلو جو ہے الاروبی الجدید نیوز پیپر کے ہیڈ ان کو جو ہے پولی طرح سے حراست میں لے لیا گیا ہے اسرائیل کے خلاف انہوں نے جو ہے بہت ساری خبریں ہمارے اور آپ کے بیچ میں پہنچائی تھی لیکن دوستو یہ ساری خبریں دیکھنے کے بعد جو ہے جو ہے جوڑن کے لوگوں کے اندر بہت بھاری غصہ ہے جوڑن کے لوگوں کے اندر بہت بھاری آکروز دیکھنے کو ملا ہے انہوں نے جو ہے امان کے اندر جا کر یو ایس کی ایس ایم بی پر وہاں پر جا کر پروٹیشٹ کیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کا سمردن کیا ہے وہاں پر جا کر بہت بھاری پروٹیشٹ کیا گیا ہے یو ایس کی ایم بی سی کو بند کرنے کی وہاں پر مانگ کی جا رہی ہے جوڑن کے لوگوں نے امان کے اندر جا کر یو ایس کی ایم بی سی کے بھار جو ہے فلسطین کا جھنڈا لے رہا ہے تصویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی بیج ایک بڑی خبر سامنے نکل کے آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے جس طرح سے اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں کا اور غزہ کے اندر جو بمباری کی ہے جس کے نشانے میں آ کر کم سے کم جو ہے 50% امارتیں ہیں پوری طرح سے دھوست ہو چکی ہیں 50% جو جگہ ہیں پوری طرح سے تہسنیت ہو چکی ہیں ملبے میں تبدیل ہو چکی ہیں اسی بیچ جو ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیمیں بیجے گئے ہیں آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے جو خیمہ بستی بسائی گئی ہے اس میں پاکستان سے بھیجے گئے خیمے نصب کیے گئے ہیں صاف طور پر یہاں پر یہ بات کی جاری ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ خیمے کی چیزیں جو ہے وہاں پر محیع کی گئی ہیں شاید آپ لوگ جانتے ہوگے خیمے اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو تصویر میں آپ کو جھوپری ٹائپ دو دکھ رہی ہے اس کو خیمہ کا جاتا ہے تو خیمے کی کچھ چیزیں جو ہے پاکستان کی طرف سے غزہ کے اندر بھیجی گئی ہیں سات طور پر یہاں پر دعویٰ کیے جا رہا ہے غزہ میں پاکستان کی خیمہ بستی یعنی کہ غزہ کے اندر جو ہے پاکستانی خیمہ بستی بنائی گئی ہے پاکستان کی طرف سے جو خیمے کے سامان محیع کرائے گئے ہیں جو بھیجے گئے ہیں اس کے اندر فلسطینی مسلمان بیٹے ہوئے ہیں فلسطینی بچے لیٹے ہوئے ہیں وہاں پر کھانا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان خیموں کے اندر وہ آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے جو جینو سائٹ کیا ہے اس کی بجاہ سے بہت سارے فلسطینی مسلمانوں کا گھر جو ہے ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے اس طرح سے وہاں پر خیموں کے اندر لوگ لیٹے ہوئے ہیں اب آپ لوگ یہ پورا نرسنہار یہ پورا جو ہٹلر والی چال جو ہے اسرائیل چل رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اسرائیل کی سینہ سے لڑ رہے ہیں اس کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے پاس تمنچے ہیں ان کے پاس جو ہے نائف ہے اس طرح کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس صرف فتر ہیں جو کہ یہ اپنے بچاؤں کے لیے اٹھاتے ہیں حالانکہ ان لوگوں نے ویچاروں نے کچھ نہیں کیا لیکن اسرائیل کے لوگ جو ہے ان کو اپنا بندی بنا رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی کیا بڑی چالے کیا ساجش ہے اس چیز کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ ابھی چند دن تک جو سیز فائر ہوا تھا اس میں فلسطینی مسلمانوں کو رہا کرانے کی مانگ کی گئی تھی اور بہت سارے فلسطینی مسلمانوں کو رہا بھی کرا لیا گیا تھا خیر آج ہی رپورٹ میں اتنا ہی باقی آپ لوگ کیا سوچ نہیں ہیں اپنی رائی کمنش ایکسر میں ہمیں ضرور دی دیئے گا ملد اگری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال لگئے گا